رننگ کرنے کا صحیح طریقہ اور اس ٹیمنہ کیسے بڑھائے اس ویڈیو میں جانیں گے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں لوگوں کو لگتا ہوگا کہ رننگ کرنے کے لیے بس اٹھو جوتے پہنو اور دور پڑھو اکثر لوگ اسی طرح سے رننگ کرتے ہیں اور کچھ سمیں بعد ان کو انجری ہونے لگ جاتی ہے اور وہ رننگ چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ رننگ کرنے کا صحیح طریقہ انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے دراصل رننگ کرنا ایک ویڈیان ہے جس طرح گرکٹ میں ٹیکنک اچھے ہونے پر بلے باز بینا دکت لمبی لمبی پاریا کھیل سکتا ہے اسی طرح صحیح طریقے سے کی گئی رننگ کی وجہ سے آپ لمبا دور سکتے ہیں جس سے اسٹیمنہ بھی بڑھے گا آپ اسٹیمنہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی دیر تک دورنے کے چانس رہیں گے یہاں ہم رننگ کی ٹیکنک اور اسٹیمنہ بڑھانے کو لے کر چرچہ کریں گے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلپ کریں اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کی رننگ کرتے ہوئے کبھی نیچے دیکھتے ہیں کبھی اوپر تو کبھی دائے یا بائے نظر گھوماتے رہتے ہیں یہ رننگ کرنے کا بلکل ہی گلت طریقہ ہے رننگ کرتے وقت ہمارا سر ایک دم سامنے کی طرف ہونا چاہیے اگر سر نیچے یا اوپر کی طرف جھکا رہا تو گردن کی ماں سپیسیوں میں کھچاؤ آ سکتا ہے بھاگتے وقت نہ تو زیادہ آگے کی طرف جھکے اور نہ پیچھے کی طرف کوشس کریں کہ آپ کا سریر رننگ کے وقت تھوڑا سا آگے جھکا رہے دوستو رننگ میں ہاتھوں کی مومنٹ کا بہت ہی بڑا یوگدان ہے ہاتھ اگر صحیح پوجیسن میں رہے تو ایک صحیح ٹیکنک کی وجہ سے آپ کی سپیٹ میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے دوڑتے سمیں اپنا ہاتھوں کو کاندھے سے نبے ڈگری کے کون پر رکھے جب آپ بھاگ رہے ہو تو دھیان دے کی ہاتھ آگے پیچھے جاتے وقت آپ کی پسلی اور کونیوں کے بیچ زیادہ گیپ نہ بنے ہاتھوں کو ایسے مومنٹ میں نہ رکھے کی دائے ہاتھ بائے ہاتھ کی طرف جا رہا ہو بھاگتے وقت آپ کی دونوں ہتیلیاں مٹھی کوہلے سے تھوڑی تک آتی جاتی رہے اس سے آپ کو مومنٹ ملے گا اور سپیٹ بھی بڑھے گی یہ رننگ کرنے کا سب سے اہم پہلو مانا جاتا ہے اس پر آپ دھیان رکھے زیادہ تر لوگوں کا رننگ کو لے کر سوال ہوتا ہے کہ پیر زمین پر رکھتے وقت پنجوں کے بل لینڈنگ ہونی چاہیے یا پھر ہیل کے بل اکثر لوگ رننگ کرتے وقت پہلے ہیل کو زمین سے چھوتے ہیں اور پھر ان کے پنجے نیچے آتے ہیں یہ بلکل ہی غلط ہے ہیل زمین پر پہلے چھونے کی وجہ سے سریر کا سارا ویٹ ٹکنوں کے ذریعے گھٹنوں تک آئے گا اگر ہم لمبے سمیں سے اسی طرح سا رننگ کرتے رہے تو گھٹنوں میں پریشانی آ سکتی ہے ایسا ہی پنجوں کی سب سے پہلے لینڈنگ کرانے پر ہو سکتا ہے آپ سپرنٹ کرتے ہیں تو اپنا پنجا کھیچ کر ایک دم سیدھا زمین پر لینڈ کریں اور آپ لونگ رننگ کرتے ہیں تو کوسس کریں کہ آپ کا پیر ایک دم سیدھا زمین پر لینڈ ہو اس کی وجہ سے سریر کے سب ہی حصوں پر برابر ویٹ پڑے گا اور پریشانی نہیں آئے گی سیمنٹیڈ روڈ پر دونے سے پرہیج کریں اب ہم اس ٹیمنا بڑھانے پر چرچہ کریں گے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں زیادہ تر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ سر اس ٹیمنا کیسے بڑھائے کوئی بھی چیز دو چار دن تک کرنے سے ایک دم پرفیکٹ نہیں ہو جاتی کسی بھی چیز کو پرفیکٹ کرنے کے لیے لمبے سمیں تک اس پر کام کرنا پڑتا ہے یہی بات رننگ پر بھی لاغو ہوتی ہے اگر آپ سپیٹ اس ٹیمنا بڑھانا چاہتے ہیں تو ہفتے میں کم سے کم پانس دن رننگ ضرور کریں اس وجہ سے سریر کی سبھی مسئل ایکٹیو رہے گی روز آنا رننگ کرنے سے پہلے تھوڑی سی اسٹیچنگ کر لیں تاکہ بھاگنے سے پہلے سریر کی سوئی ہوئی ماں سپیسیا پوری طرح سے کھل جائے مان لیجئے آپ آج سے ہی رننگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے قریب ہفتے دس دن نورمل دوری تے کریں لیکن جیسے جیسے آپ کا سریر کھلتا جائے روز آنا رننگ میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں اگر آپ سروات میں دس منٹ رننگ کرتے ہیں تو کوسس کریں کہ ہر دن کے ساتھ آدھا منٹ زیادہ رننگ کریں اس سے یقیناً آپ کا اسٹیمنہ بڑھے گا زیادہ تر لوگوں کا سوال ہوتا ہے سر ہفتے میں کتنے دن رننگ کرنا ٹھیک رہے گا تو میں آپ کو بتا دوں ہفتے کے ساتوں دن رننگ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا سریر کو ریکور کرنے کے لیے سمیں دینا چاہیے ہفتے میں پانچ دن رننگ کرنا ضروری ہے رننگ کرتے ہوئے آپ کا پورے سریر کا ورکاوٹ ہوتا ہے اور مسل کو ریکور کرنے کے لیے اچھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے پوشٹک کھانا کھائے تاکہ اس سے سریر کو زیادہ فائدہ پہنچے کیا پیدل چلنے سے بھی اسٹیمنہ بڑھایا جا سکتا ہے آپ نے لوگوں کو پارکوں میں گھومتے اور ٹہلتے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ ایک ہی پیس رفتار پر چلتے رہتے ہیں اس سے سریر کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا سپیٹ بڑھے گا مان لیجئے آپ جس پارک میں جا رہے ہیں اس کا ایک راؤنڈ چار منٹ میں پورا کرتے ہیں تو اگلے راؤنڈ میں آپ کی کوسس ہونی چاہیے کی وہی چکر تین منٹ پچ منٹ سیکنڈ میں پورا کرے پھر اگلے چکر میں کچھ سیکنڈ کم لے اگر آپ روز آنا یہی طریقہ اپنائیں گے تو اسٹیمنہ ضرور بڑھے گا دوستو ایک بات بتاتا چلوں جب تک آپ اپنے کنفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے جب تک من چاہا ریزلٹ نہیں حاصل کر سکیں گے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کر بتائیں دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں بڑی محنت لگی ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بینا نہ جائے اور اس ویڈیو کو سیئر ضرور کریں اسی طرح کی ویڈیو میں لاتا رہوں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا سکریہ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں